دوستو انڈی نائنڈل سیزن بارہ کے سب سے پرانے اور پوپلر جج انو ملک کا حال ہی میں ایک بہت بڑے چینل پر انٹرویو ہوا جس میں ان سے پبندی پراجن اور ارنیتا کانجلال کو لے کر ان کے پرسنل لائف کو لے کر کئی بڑے بڑے سوال پوچھے گئے جیسے سننے میں یہ آیا ہے کہ آپ ارنیتا کے ساتھ بہت جلد ایک گانا کرنے والے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے کیا آپ آگے پبندی پرارنیتا کے ساتھ کوئی ڈوٹ گانا کریں گے یا نہیں اور آنے والے زی ٹی وی کے شو سارے گاما پا کو لے کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جس کو لے کر انو ملک نے کئی بڑے بڑے خلاصے کر دیئے آخر کیا کہا انو ملک نے چلیے آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل پر اگر آپ پہلی برائے ہیں تو سب سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل ٹرو بالیڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ انو ملک نے اپنے اس انٹرویو میں کون کون سی بڑی باتیں کہی دوستو پہلا سوال انو جی سے یہ پوچھا گیا کہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آپ بہت جلد آرونیتا کے ساتھ گانا کرنے والے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے جس کو لے کر انو ملک نے جواب دیا کہ بولی وڈ انڈسٹری کے نمبر ون سانگ رائٹر سمیر اور میں نے آرونیتا کے ساتھ ایک گانے کو لے کر ملاقات کی ہے اور بہت جلد آپ سب کو ایک اچھی خبر بھی سننے کو ملنے والی ہے اگلا سوال انو جی سے یہ پوچھا گیا کہ سارے گاما پا کو لے کر آپ کیا کہنا چاہتے ہو جس کو لے کر انو جی نے جواب دیا کہ سارے گاما پا سنگنگ ریالٹی شو کے اتحاس کا ایک بہت پرانا شو ہے اور لوگ اسے کافی زیادہ پسند بھی کرتے ہیں میں نے کچھ اوڈیشنز کے پرومو دیکھے ہیں جو کہ مجھے کافی زیادہ پسند بھی آئے ہیں اور مجھے پورا وشواس ہے کہ یہ شو بہت اچھا ثابت ہوگا اور آرڈینس کو کافی اچھے اچھے سنگر سننے کو بھی ملیں گے دوستو اگلا سوال انو جی سے یہ پوچھا گیا کہ کیا فیوچر میں آپ پوندیپ اور نتا کے ساتھ کوئی ڈوٹ گانا بنانے کی سوچ رہے ہیں یا نہیں تو دوستو انو ملک نے جواب دیا میرے پاس دونوں کے لیے ایسا کوئی گانا نہیں ہے جو کہ دونوں کے ٹیلنٹ کو جسٹیفائی کر سکے لیکن جب بھی ایسا کوئی گانا میں فیوچر میں بناوں گا تو ضرور ان کے ساتھ کام کروں گا دوستو آپ انو ملک کے اس انٹرویو کو لے کر کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ریالٹی شو سے ریلیٹڈ ہر ایک نیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بل آئیکن کو ضرور پس کر دیں